اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کے دور میں جساں نفسی نفسی کا نفسا نفسی کا دور ہے اور ولی اللہ کی پہچان کرنا آج کے دور میں بپنتائی مشکل کر دیا گیا ہے کہ لوگوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھیں ٹی وی پہ آکے ان کے خلاف باتیں اور ان کی مستاقیوں کی اور انٹرنیٹ کا دور ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ویوز اپنے بیان کرتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نراز ہوتے ہیں ولی اللہ کا ذکر جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے دوست ہیں ولی اور جو لوگ ان کو تکلیف بچائیں گے وہ مجھے تکلیف بچائیں گے کیونکہ وہ میرے نمہندے ہیں جس طرح گورنمنٹ میں آپ ذرداری کو لے لیں یا پریزیڈنٹ اباما کو لے لیں اس کا کوئی مشیر ہے یا اس کی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے تو وہ ریپیزنٹ سطر کو کر رہے ہیں تو اس کی بات ماننی پڑتی ہے نہ مانیں تو قانون حرکت میں آتا ہے اور اس ملک کا سطر پر نراز ہوتا ہے اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے سارے سطروں کا مالک ہے وزیروں کا مالک ہے اس کی کوئی ہاتھی نہیں ہے اور اس کے جو نمہندے ہیں بیجے ہیں اس دنیا میں ہماری رنمائی کے لیے وہ نبی ہیں جب نبی نہیں ہوتے پھر وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے نبیوں کے بعد ولیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے ایک اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے ان کو بدنام کرنے کے سرسلے میں تو ہم سارے ولی اللہ کو براولہ کہتے ہیں جو غلط ہے جس طرح اسلام کا کوئی بندہ ہے مسلمان ہے تو وہ اپنا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کوئی اپنا گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ سارا کہ سارا آپ اسلام کے خاتے میں ڈال دیں ہم لوگ جو جب روتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے اسلام کا ساتھ زیادتی ہے یہ کیا کر رہے ہو کہ سارے جتنے بھی کرائم ہیں جتنے بھی لوگ مردود لوگ ہیں یا دیشت گھرد لوگ ہیں ان کے کرائم سارے اسلام میں ڈال رہے ہو آیا کہ اور مذہب میں بھی یہ کر رہے ہو کہ اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ کرسچن یہ ہے اور کرسچنیلیٹی جو ہے جو ان کا مذہب ہے وہ غلط ہے یا ہندو عظم ہے یا جو بھی اور ہے تو اس کو کسی کو بلہم نہیں کرتے صرف اسلام کو بلہم کر رہے ہو یہ تو زیادتی ہے اسی طرح ہم خود جو مسلمان ہیں وہ ولی اللہ کو ایک اگر انسان برا کام کر رہے یا اپنی پوجہ کروا رہے یا ایسا فیل کر رہے جسے شرک کا امکان ہے تو ہم سارے ولیوں کے ڈال دیتے ہیں وہ آیا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک ملک کی طرف سے کہ یہ ولی اللہ لوگوں کو اتنا بدنام کر دو کہ ہم اپنی حکومتیں کرتے ہیں کیونکہ ولی اللہ ویعدہ میں خطرہ ہے جس کے پاس دین ہوگا جس کو اللہ کی حمداد ہوگی وہ تو ولی اللہ ہوں گے ایسے لوگوں سے ڈر رہتا ہے ہر دو نمبر انسان کو دین نمبر انسان ہے جو ابھی کرپٹ ہے جو ولی اللہ خود ہے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ ولی اللہ کو بہلکم کہتے ہیں ولی اللہ کے ساتھ اس کی بنتی ہے شیطان کی کبھی بھی نہیں بنی اور نہ ہی بنے گی تو ولی اللہ ابھی آتے ہیں کہ جنید بغدادی کا جو میں واقعہ کہا وہ شروع میں کہا کہ سناوں گا اکشاءاللہ وہ اس طرح کہ وہ ولی بننے سے پہلے ولایت ان کو جب نہ ملی اس سے پہلے وہ نیکی تو کرتے تھے پریزگار تھے اس میں کوئی شاک نہیں تھا کہ وہ وہ چھوٹی عمر میں وہ جب حجبے گئے تو وہ لوگوں نے بڑا ان کو عجیب نظروں سے دیکھا کیونکہ عبادت جو صدا اور عبادت جو اللہ سے کرنے کا حق ہے وہ چھوٹا بچہ کر رہے سجدے میں پڑھ رہا ہے اور سجدے سے پھر روٹنی رہا اور رو رہا ہے اس کے بچگون کی یہ ایسے واقعات تھے کہ وہ لوگ اس کو پچان گئے کہ یہ کوئی ولی اللہ بنے گا تو جنید بغدادی ایک دفعہ ریسلنگ کیونکہ ان کا پیشہ تھا وہ ریسلر تھے وہ خشتی وغیرہ کرتے تھے تو ایک دفعہ وہ رنگ میں چلے گئے اور بندے کے ساتھ ان کی خشتی تھی وہ اس کی ایج تھی کوئی سکسٹی فائف کے لگ بھاگ وہ بڑا بندہ تھا اور یہ ینگ تھے لیکن لوگوں نے رکھوا دی جو انتظامی ہوتے ہیں وہ انہوں نے ان کی ریسل آمین ریسلنگ خشتی رکھ دی ان کو جانا پڑا چیلنج ہو گیا رنگ میں گئے تو جب وہ پورا بابا جو آیا وہ اس نے کہا جنید کان میں ان کو کان میں آکھے کہا کہ جنید میں ہوں آپ کے نبی کی اولاد کہ وہ اس کی نسل سے ہوں اور میں مجھے کوئی ریسلنگ کا شوک نہیں تھا میرے بچے جو بوکھے مار رہے تھے تو میں نے کہا کہ کسی سے میں مانگوں گا کسی کے آتھ بلاوں گا تو اسی طرح کہ کچھ نہیں کروں گا چاہے جیتوں ہاروں کچھ تو ملے گا جیتنے سے میرا بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے ہارنے سے یہ ہی ہوگا کہ کوئی انہوں نے کچھ دے دیا کہ آج ہی آپ نے شرکت کی لیکن زیادہ تار اس وقت زمانے میں جیتنے پہ انام رکھا جاتا تھا میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ ہم ہم ہمارے پہ زکاة نہیں میں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں اس نے کہا کہ ہم زکاة بھی نہیں لے سکتے اور صدقہ زکاة بھی ہمارے پہ نہیں ہے تو یہی کوئی طریقہ ہے کہ ہم مینم مزدوری کر کے کچھ اپنا پیٹ اور بچوں کا پیٹ پاک سکے تو تمہیں میں یہ رکویش کرتا ہو کہ اس نبی کے چاننے والے ہو اور اس کی اولاد کسی طریقے سے مجھ سے ہا جاؤ تو اس میں میرا کچھ بن جائے گا ان کی جنید بغدادی رحمت اللہ لے گئے ان کی آنکھوں سے آسم بیرے شروع ہو گئے میں نے کہا کہ جس سستی کا آپ نے نام لے لیا ہے اگر میری جان بھی اگر چاہیے جان بھی حاضر ہے کٹ لو پورے جسم کے ٹکرے کر لو اس نبی کی خاتم اس نبی کا نام لیا ہے تم اس کی اولاد ہو یا نہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں جس کا نام تم نے مجھے لے دیا ہے بس میں اس کے سامنے گر گیا ہوں آج میں آج تم مجھے چاہو تو میری بوٹیاں بوٹیاں کر لو جس طریقے سے چاہو مجھے مارو آج میں ہار گیا ہوں میں ابھی اسے آپ کو کہتا ہوں کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ہار گیا ہوں لیکن وہ انتظامیہ نے کہا کہ نہیں لڑائی تو ہوگی آپس میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا لڑائی کے بغیر پھر لڑائی ہوئی تو انہوں نے ہار گئے وہ اور جو بوڑے شاہ صاحب تھے وہ جیت گئے اور وہ گھر گئے تو رات کو ازرپا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے جنید آج تو جیت گیا ہے آج تمہیں نا اس خوشی میں میں اللہ سے نا تمہیں ولایت دلاتا ہوں نبیوں کے سردار کائنات کے سردار جس کو ولایت کا سیڈیٹکیٹ دے دے اس کو اور کیا چاہے جنید بوشی سے پاگلوں کی طرح یہ دردر گھوم رہے ہیں میں اس قابل ہی نہیں اور مجھے کتنا بڑا عوضہ دلوا دیا اللہ سے دلوا دیا ولایت اسی طرح نہیں ملتی کیا ہے اس میں اللہ سے محبت اور اس کے نبی سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ زبانی کلامی نہیں کہ ہم جس طرح کیا دیتے ہیں نہیں اللہ سے عبادت اس طرح انہوں نے کی کہ اگر اللہ نے کہا کہ یہ سیدھا جانے ہیں تو سیدھا گئے وہ پھر رائیڈ لیف پھر نہیں ہوئے قرآن کو سامنے راہ